موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پر بات کرنی ہے محترم ناظرین اس پروگرام میں ہم زمین سے جڑے ایسے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں جو عام طور پر بحث کا موضوع نہیں بنتے جن کو عام طور پر گفتگو کے ٹیبل پر نہیں لیا جاتا ہم ایسے مسائل پر اہل علم سے رہنمائی لیتے ہیں ان کی ہدایت کی روشنی میں اپنے راستے کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے رویہ اور کردار کو مضبط بنانے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ زمینی سطح پر دعوت و تبلیغ کا تجربہ رکھنے والے مدرسی کی سطح پر تعلیم و تدریس کا تجربہ رکھنے والے بہت ہی محترم اہل علم کی ایک جماعت اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے میں ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیمہ کی ذمہ داریوں پر ہم نے اپنے پچھلے اپیسوڈ میں گفتو کی ہے اور اس میں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آئیمہ کے جو حالات ہیں اس وقت معاشرے میں ان کے جو حقوق سلب کیے جا رہے ہیں ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر بھی انشاءاللہ وطالہ ہم گفتو کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تینوں ہی حضرات سے میں پوچھنا جو شکر 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 کرتا ہوں اور مقام بھی اور مقام کے ساتھ مقام کا جو مظہر ہوتا ہے سہولیات جی جی کہ مقام تو ملنا ہی چاہیے عزت اعترام وقار نفس عزت نفس تمام چیزیں تو ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ میں ان کو کمہ حقہ ہو جو ان کی ضروریات ہیں جو سہولیات انہیں ملنی چاہیے وہ نہیں دی جاری میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ عمومن عوام کے ذہن میں لوگوں کے ذہن میں یا ذمہ داران کے ذہنے بات ہوتی ہے کہ سٹیج پر جو ہمارے ممبر پر یہ ان کی ذہنیت ہوتی کہ خطیب ایسا ہو اور امام ہوتی امام حرم جیسا لیکن جب امام حرم کے سہولیات دینے کی بات آئے ابن تیمیہ اور ابن کام بنانے کے لیے جو سہولیات چاہیے جو وسائل چاہیے اس کو دینے کی بات آئے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں ہم اپنے امام کو سب سے شاید سماج کے سب سے نشلی طبقے میں رکھنا چاہتے ہیں تو ناقدری تو واضح ہے اس کے بہت سے مظاہر آئے میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں بہت بڑی باتیں تو بہت ساری ہیں چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ کئی جگہ جیسے جمعہ کا خطبہ وہ امام ہی دیتے ہیں ایمہ ہی دیتے ہیں تو وہاں میں نے ایک چھوٹا سا یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کبھی کبھی انسان جو ہے قطرے سے سمندر کو جاچتا ہے آپ نے کبھی دیکھا کہ ممبر کے پاس پانی کے بوتل لکھی ہو کہ کبھی خطیب کو امام کو پیاس لگ جائے تو وہ پیاس بجھا سکے نہیں میں نے نکھا کہ تقریباً نہ کے برابر ہے یہ چیز آپ کو ایک مظہر ہے جو بتاتی ہے کہ ایمہ کے ناقدری کس حد تک ہے ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو مثال کے طور پر خطبے میں پونہ گھنٹہ بولنا تو ہے لیکن پیاس لگ جائے تو پانی نہیں ملے گا آپ کو اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں بہت ساری باتیں کہ تنخواہ کا مسئلہ ہے اس کی بات کی جائے تو اس تعلق سے بھی بہت کوتا ہی ہے تو مظاہر بہت زیادہ ہیں جگہ میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں میں نے جمعہ کا خطبہ پڑھایا اور اس کے بعد میں نیچے بیٹھا ہوا تھا ذمہ دارہ نے جو مسجد ہیں مسجد کے جو ذمہ داران ہیں وہ بات کر رہے تھے کہ کوئی امام صاحب تھے وہ چلے گئے تھے گاؤں اور ان کی تنخواہ تھی بمبئی میں ان کی تنخواہ تھی سات ہزار اب یہ ان کو لگ رہا تھا دیکھیں مجھے افسوس ہوا اس بات پر کہ سات ہزار کی اہمیت کیا ہے اب آپس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ سات ہزار بہت زیادہ کسی نئے امام کو لاتے ہیں سات ہزار زیادہ لگ رہا ہے تو سوچی یہ صورتحال اور بمبئی میں اور میں سمجھتا ہوں بمبئی میں کسی انسان کو اگر قرائے کے مکان پر زندگی گزارنی ہو تو کم سے کم اسے جو ہے پچاس زیادہ ملنا چاہیے چالیز زیادہ ملنا چاہیے تاکہ وہ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے گھر کا کرایا ہے لائٹ بل ہے دیگر اخراجات ہیں تو یہ ایک مظہر ہے کہ ہم ان کو کتنا دے رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے مشاہد میں انشاءاللہ بات ہوگی بہت ساری مسئلہ اس پر ہیں کہ جیسے فیملی کورٹر کا مسئلہ ہے وہ جو رہائش کا مسئلہ ہے رہائش عموماً نہیں دی جاتی ہے یا دی جاتی ہے تو صرف امام کو دی جاتی ہے فیملی کا کوئی تصور باقی خرابیاں بھی اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں بعض دفعہ یہ ہے کہ ناقدری تو بہت زیادہ ہے اس کا علاج ہونے سے شیخ قفاید صاحب آپ کو ایسا لگتا ہے کچھ مظاہر آپ بتانا چاہیں کچھ واقعات کی روشنی میں جی میں ایک مثال سے واضح کروں یہ جگہ پہ میں بیٹھا تھا ہماری ٹیم کی بھی کچھ لوگ تھے وہاں تو ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ امام سے زیادہ کام تو موزن کرتا ہے مزدور کرتا ہے اچھا ایک دوسرے جگہ پہ ایک شخص نے مزدور کے بارے بتایا کہ فلا مزدور تو اتنا زیادہ کام کرتا ہے پھر بھی اتنا نہیں لیتا آپ پندرہ بیسی حرکتوں مانگتے ہو تو جو طبقات جو سماج اپنی امام کو مزدور سے کمپیر کرے گا معاجنے کرے گا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے یہاں امام کی کیا حیثیت ہے کہ وہ محنت دیکھ رہا ہے کہ کتنی بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ایک تیسری جگہ کا واقعہ ہے کہتے ہیں کہ امام حضرات کو محنت نہیں کرنے پڑتی ہے محنت والا کام نہیں ہے تو محنت والا کام نہیں ہے اس لئے ان کو بہت زیادہ تنخواہ ہے اس پر تنخواہ کی بات آئے گی اچھا نہ صرف یہ کی تنخواہیں کم دیتے ہیں بلکہ بیچار اگر باہر سے کچھ ٹویشن پڑھا کر کے یا کچھ پڑھا کر کے اپنی اضافی اگر کچھ کما لینا چاہے یا تجارت ہی کر کے تو اس پر بھی ذمہ دارانے مساجد پہ اتراد ہمارے ایک استاد کہا کرتے ہیں کہ وہ مسجدوں کے اماموں کی جو حالت ہے وہ ایسی بنا کر کے رکھی جیسے صحیح بخاری میں اس عورت کے بارے میں آتا ہے کہ بلی کو قید کر کے رکھا تھا نہ پیٹ بھر کھانا خود دیتی تھی کہ اس کا پیٹ بھر جائے نہ باہر چھوڑتی تھی یا اپنا جا کر کے چر چک کے کھا لیں تو اماموں کی حالت بھی ایسی بنا کر کے رکھی ہوئی کہ خود بھی اتنی تنخاہ نہیں دینے کہ ان کی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکیں یعنی یہ تو یہ مطالبہ تو ہی ہی نہیں کہ اتنا آپ ان کو تنخاہ دیں کہ وہ بالکل عیش والی زندگی گزاریں مطالبہ اتنا ہے کہ کم سے کم بھئی بیسی کتنا تو دو کہ اس کی زندگی کی بنیادی ضروری ہو سکیں تو خود بھی نہیں دیتے ہیں اور بیچارے کو غمانی بھی نہیں دیتے ہیں کوئی امام اگر زیادہ سا تجارت کرنے لگیں تو لوگ اس کو ترشی نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں ابھی صورتحال یہاں تک ہے یہ تو بات کی صورتحال ہے پہلے ناقدری کی بات کر لیئے جاتے ہیں جی جی صورتحال تو بات تو آئے گی جی جی ناقدری کے بڑے بہترین مظاہر میں نے دیکھیں ہیں ایک مذہر آپ کو بتا دوں میں خاص طور پر جہاں اسامی اور زمیدار پر ایک معاملہ ہوتا ہے نا جی جی فاصلہ ہوتا ہے جہاں زمیدار لوگ اسامیوں کو معقول انسانی نہیں سمجھتے ہیں جی جی میں نے دیکھا ہے ترشی پر کے علاقے میں اور بعض علاقے میں انہوں نے ملونہ اور یہ علاقے ہیں بعض جگہ جو مزید کے متولی ہوتے ہیں وہ امام کو بالکل حلوہ یا نوکر کا دردہ دیکھتے ہیں یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ میں یہ دیکھے بیٹھا ہوا تھا تو ایک مسجد کے ذمہ دار نے ایک شخصے کا اعراض تھا کہ بیلو کو دیکھ لیجیے گا تو وہاں حلوہ آیا نہیں ہے اچھا میں نے سوچا کہ وہ ہی کوئی ان کا کام کرنے والا ہے حالانکہ وضاقتہ سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ شاید نماز ماد پڑھاتا ہے تو پتا تھا لیکن وہ یہاں کا امام رکھا ہوں لے مطلب ہے امام سے ایسا بھی کام لیتے ہیں سب ہی کام لیتے ہیں بھائی بھائی لوگوں کو دیکھ لیو ہے ذرا کھیت میں چلے جائی ہے بھائی بلکہ ایک دیکھے تو امام کو نکال دیا ایک مسجد کی متولین میں ایک علاقے میں تو وہ معلوم با کہنے لے کے کہ امام ہماری باپ نہیں سنتا ہے وہ سوقت نمازی پڑھاتا ہے نماز پڑھاتا ہے فارغ ہو جاتا ہے ہماری باپ سنتے ہیں نہیں ہیں بہت سے کام کے لیے کہتے ہیں آخر اس کو تنخواہ دیتے ہیں کھانا دیتے ہیں تین مرتبہ تو اس کو تو ہماری ساری باتیں سننا چاہیے یہ ناقدری کی بہترین وظاہر ہیں نا اخلاقی صورتحال کیا شیخ فائد صاحب یہ تو ذمہ داروں ہی کا صرف مسئلہ نہیں ہے ناقدری کا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو مقتدی ہوتے ہیں وہ بھی امام کو حدیتا ہے اس میں کوئی شکل نہیں ہے بلکہ وہ بہت ہی نیچلے طبقے کا سمجھتے ہیں اور جیسے بہت ہی جو یا غریب بلکہ کئی میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک امام جو بہت بڑے خاندانس ہے جیسے پرانے جوانے بڑے بڑے کھیت ہوتے تھے اس کا خصوص صرف ہی ایک ہی مدرسے میں گیا پڑنے کے لیے اور وہ تھائی فائی فیملی سے ہے بہت پرابرٹی اس کے پاس لیکن وہ ایک جگہ امامت کرنے گیا تو اس کے ساتھ جسے نوکر وہ ایسا سلوک کر رہے ہیں مقتدی حضرات بھی یہ بھی بہت بڑا مطلب ہے جو دس رویہ دیتا ہے وہ بھی ایجت آتا ہے ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے بچارے نے اپنے شوق میں یہ پیشہ افتیار کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی مجبوری ہے یہ کوئی بخاری خاندان سے ہوگا وہ حالت بنا دیتا ہے یعنی ایک تو اتنا بڑا منصب تھا اس منصب کے احترام تو باقی نہیں رکھا پیشوں میں بھی بہت نجلہ پیشہ بنا دیا پیشے بھی بعض موزز ہوتے ہیں اور بعض موزز نہیں ہوتے اس لیے میں دیکھنے میں آیا کہ بعض امام لوگ شرماتے ہیں یہ بولتے ہوئے کہ میں امام ایک پروگرام میں ایسا ہی ہم لوگ علماء کا پروگرام تھا ایک جملہ صرف ایک چونکہ اچانک مشہور جملہ ہے جس کی اپنی بیوی کے سامنے نہیں چلتی ہے وہ امام کے سامنے چلانے کی کوشش کرتا اور یہ حقیقت ہے یہ مزاق نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو شاید ایسا نہیں کہ اس میں کوئی تنقیس کہا جاتا ہے جس کو گھر میں دوسرے نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو شروع میں دیندار نہیں تھے تو ایسے دیندار ہو جاتے ہیں مسجد میں آنا شروع کرتے ہیں تو وہ پورا جو ہے نزلہ اپنی دینداری کا امام صاحب پر اتارتے ہیں یا معزن پر یا خادم پر یہ دردہ ماں صحیح نہیں ہے گھر میں دوسری مرتبہ مانگنے پر سالن نہیں دیا جاتا ہے وہ بھی آگر کے امام صاحب پر ہو جاتا اور صرف احسانے کی انتظامی معاملات میں نماز کے معاملے میں رکو کتنا لمبا ہونا چیز ذرا سا رکو لمبا ہوگا تو کچھ لوگ آگے شکایت کریں گے آپ رکو لمبا کر رہے ہیں مختصر ہو جائے گی نماز تو اس پر آگر لوگ شکایت کریں گے اتنا زیادہ ہر آدمی کا دباؤ بنا ہوگا ہوگا ہے اور ایک اور چیز ہے معاملی سے اختلاف پر بھی ان کے مو سے جو دھمکی نکلتی ہے ہم تم کو نکلوا دیں گے مختدی بھی آگر کے مختدی بھی ذمہ دار نہیں مختدی بھی یہ ڈائلیک بولتا رہتا ہے اگر ہمارے خلاب گئے ہمارے مفادات کے خلاب گئے ہمارے بات نہیں مانے پیجھ بولیں یہاں کتنی دن ہوگی دیکھتا ہوں کتنے دن لیتے ہو میں تمہارا پتہ صاف کروا دوں گا یہاں سے یہ دھمکی دیتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ذمہ دار بھی اس کے صرف چند سکھوں کی وجہ سے اس کی بات اگر نام بھی مانے تو احترام سے اس کی بات کو لیتا ہے یہ بہت سنگین صورتحال نہیں ہوگی یعنی امامت کا مرتبہ اور انس کا کام اس کی ذمہ داری ہیں اتنی بڑی ہیں اس طرح تو پھر کوئی باغیرت آدمی پھر امامت کرنے نہیں آئے گا نہیں آتا حقیقت بھی ہے بہت جو انتہائی مجبور شخص ہوتا ہے جس کے سامنے سارے آپشن ختم ہو جاتے ہیں پھر وہ آخری درجہ میں اس کو چنتا ہے یعنی ایک چپ تنخواہوں کا میعار اتنا کم پھر جو بداخلہ کی ٹرسٹیوں کی الگ ذمہ داروں کی الگ سہولیات کا فقدان تو پھر کون آئے گا امامت پر جی رہے ہو پھر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے نہ پیسہ ہے نہ عزت ہے نہ مقام ہے نہ آزادی ہے تو کیسے رہے گا کوئی آپ شکر میں کہا رہا تھا کہ جیسے ایک زمین ایک بات آگئی تھی تو میں اس کی تھوڑا وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کو ٹیوشن پڑھانے کا موقع ملنا چاہیے یا تجارت کرنے کا موقع ملنا چاہیے ٹھیک ہے یہ ایک آپشن ہو سکتا ہے مجبوری میں لیکن میں اسے علاج نہیں سمجھتا جائر سی بات ہے یہ علاج نہیں علاج یہی ہے کہ اس کا جو منصب ہے امامت کا کہ اس میں اور ملا لیجی آپ اس میں تدریز کا مسئلہ ہے افتاہ کا مسئلہ جو اس سے متعلق کام ہو سکتے ہیں وہی کرے اس کی زیادہ تنخواہ دی جائے سہلیہ زیادہ دی جائے تاکہ وہ دلجمری کے ساتھ اچھا کام لیا جائے اچھے تنخواہ دی جائے تو سوال یہ ہے کہ ناقدری کے نقصانات کیا کیا ہیں تو عیمہ کی ناقدری کے نقصانات بھی بہت عظیم ہیں جیسے ایک بہت بہت نقصان یہ ہے اس سے پہلے بات آئی ہے کہ امام دراصل مسلح ہوتا ہے مربع ہوتا ہے اور اس علاقے کا دائی ہوتا ہے اب وہ بیچارہ جو امام مظلوم ہو ستم رسیدہ ہو اور اس کی عزت نفس خطرے میں پڑی ہوئی ہو بیچارہ کس طرح سے دعوت اصلاح تربیت کا فریضہ انجام دے سکتا ہے اور اس کی نظر کیسے ہو سکتی ہے مقتجیوں کی خامیوں پر یا ان کی اصلاح کیسے کرے گا وہ اسے سامہ سامہ رہتا ہے بیچارہ بیگی بینی بنا رہتا ہے ہاں وہ اصل میں ہوتا تو ہو امام لیکن دراصل وہ سارے مقتجیوں اس کے امام ہوتے ہیں وہ بیچارہ خود مقتجی ہوتا ہے بہت عظیم خسارہ ہے خطیب کے تعلق سے ایک نفسیاتی بات جو کہی جاتی ہے اساس سے اسام کو سمجھاتے رہتے تھے کہ اگر خطبہ دینا ہو یا تقریر کرنی ہو تو ایسا سمجھو کہ علم کے لحاظ سے اور تمام لحاظ سے تمام لوگ کم تر ہیں کم تر ہیں تو ہمت پیدا ہوگی دیجئے تو یہ جب نفسیاتی چیز ہے یہ خطبہ دینے والے کے لیے تو جب امام کو خطیب کو یہ احساسی اندر سے رہے گا کہ وہ ہی سب سے کم تر ہے تو وہ بول نہیں پائے گا اور پھر وہ درہ رہے گی جو کہنا چاہتا ہے جو وہ جس بات کے لیے کہنے کے لیے تھوڑی سی جرات چاہیے وہ جرات نہیں پیدا ہو پائے گی بلکہ وہ تو جب درہ رہے گا مطلب ایک تو ہوتا بھئی تقریر میں آدمی اس پر توجہ مرکوز رکھے کہ کون سی باتیں اصلاح کی ہیں وہ میں کروں لیکن اس کی توجہ تو زیادہ اس پر لگی کیونکہ زبان سے گستاخانہ کلمہ کسی ترسٹی کے شان میں نکل گا تو اس کی نوکری زیادہ دونا پڑے گا تو ایسا آدمی اور خوف یہاں تک ہوتا ہے میں اس کی ایک مثال دے دوں ایک مثال دے دوں واقعی شک پتر اترا کی ایک جگہ میں نے جمعہ کا خطبہ دیا اور مجھے شروع شروع میں جمعہ آیا تھا تو ممبئی میں بھی تو میں نے جمعہ کا خطبہ دیا تو مجھے حساس نہیں تھا کہ وہاں کا اس مسجد کا مزاج کیا ہے یا جو بھی ہے تو میں نے وہاں پر حلال و حرام کی باتیں کی تجارت کیسے کی جائے اور حلال کمانا چاہیے حرام کمائی سے بچنا چاہیے تو وہ مسجد ایسی ہے کہ جہاں میرا بچپن سے اس کا تعلق لیکن وہ خطبہ اور آج چھ سال ہو رہے ہیں دوبارہ لوگوں نے مجھے بلایا نہیں صرف اس وجہ سے اور مجھے تو اور کوئی وجہ سنجمی نہیں آئی اس کے جو مقصانات ہیں اس کے مرائے پر بات ہو رہی ہے تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب ایمان یہ دیکھتا ہے کہ ہم اگر ان کے خلاب بولیں گے تو یہ ایکشن لے سکتے ہیں برا مان سکتے ہیں اس کا ایک اچھا خاصا وقت تو یہ سوچنے میں چلا جاتا ہے کہ میں کس موضوع میں بولوں کیا بولوں کیسے بولوں کبھی کبھی ایک آدمی بہت کچھ سوچ سمجھ کے ایک موضوع اختیار کرتا ہے پھر بھی وہ کسی کی خلاب چلا جاتا ہے میں اس کی مثال دوں ایک جگہ میں خود کہیں اثر کے بعد درس دیا میں نے حالانکہ وہ جمعہ داروں بہت اچھے تھے میں ان کی برائی نہیں کرتا ہوں لیکن کس طرح سے شیطان دل میں بات ڈال دیتا ہے میں نے درس کے موضوع میں وہ حدیث چنا کہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلا دیا تو جنت میں چلی گئی یہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ انسانوں پر بھی رحم کریں پانی پلایں تو سب جب چلے گئے تو بہت ہی شراب بہت ہی عزت کے ساتھ انہوں نے کہا کوئی بتامیزی نہیں کوئی تجوی نہیں کہا گی کیا شیخ آپ کا اشارہ میری طرف تھا اور میں تھا بھی نہیں وہاں پہ میں کہیں اور تھا اتفاق سے بائیک سے یہاں لانکہ کوئی چھوڑ کے گیا یہ درس دینا ہے اور یہاں کیا ہوا مجھے کچھ نہیں بتا تھا تو کہا کہ آج میں نے ایک دو کتے مارے ہیں گھر میں بہت پریشان کر رہے تھے تو کیا اشارہ آپ میری طرف کر رہے ہیں میں نے کہا اللہ مجھے پتا بھی نہیں وہ اچھے آدمی تھے میں ان کی برائی نہیں کر رہا وہ اچھے آدمی تھے لیکن اس طرح کے حالات ہوتے ہیں آدمی پریشان ہو جاتا ہے کیا موضوع چنے اور کب کون آدمی اپنے دل پہ لے لے اور یہ سمجھ لے کہ ہمارے خلاب بول لیں تو اس طرح کی بدگمانیاں ہیں جو اس پریشان کر کے رکھے ہیں اممہ کو کیا کرے کیسے بولے کیا بات کرے یہ نقصانات ہیں ان کی ناقدریہ اچھا آپ کو ایسا لگتا اس کی وجہ سے اب جو مدارس کے جو ذہین طلبہ ہیں وہ امامت کی طرف نہیں آنا چاہتے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ باسالائیت جو ہے وہ علماء اور باسالائیت فارین امام میں ملنے لوگوں شاید مساجد کے ذمہ داران کو اس کی فکر بھی نہیں کیون آرہا ہے کس میعیار کا آرہا ہے کیونکہ انٹریویو نہیں دیا جاتا یا میعیار کو جا جاتا جب اکثر مساجد میں یہ ہوتا ہے اس پہ میں ایک اور زفا کرنا چاہتے ہیں جو کسی امام کا انٹریویو نہیں لیا جاتا کیونکہ ان کی دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب چاہیں بھگا دیں گے چلو کوئی بھی آرہا ہے مساجد کا حال نہیں ہے اداروں کا حال ہے مدارس کا حال ہے آپ کمپنیاں دیکھ لیجی وہ لوگ انٹریویو لے کے رکھتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر ہم نے ایک بار رکھ لیا تو نکالنے سے ہمارا نقصان ہوگا کام پورا ڈیشٹرک ہو جائے گا اس لئے پہلے چک کر لو اس لائک ہے کی نہیں لیکن ہمارے دینی مدارس ہیں مساجد ہیں کسی کو اٹھا کے رکھ لیا اور ایک مہینے کے بعد دس دن پر آت ارے یہ تو کام کا نہیں نکالو اب اس کے پیچھے کتنا نقصان ہوا کتنا وقت زائے گیا اس بندے کا کتنا نقصان ہوا قوم کا کتنا نقصان ہوا اب تک کتنے پیسے خرچ ہوئے اب تک کتنی تنخواہ دی گئی چنتے وقت مدرس چنتے وقت انٹرویو لینا چاہیے کہ ہمارے لائک ہے کی نہیں ہے اور جب ایک بار منتخب کر لیں تو پھر نکالنے وغیرہ کا خیال جن سے نکال دینا چاہیے اس کے برعکس جب کوئی عالم کوئی امام باسلاحیت ہوتا ہے اور اس کی علاقے پر پکڑ ہو جاتی ہے تو اس سے بھی لوگوں کو خوف آنے لگتا ہے کہ اس امام کو بھی نکال دو زیادہ پکڑ آگئے اس امام کی یعنی باسلاحیت اگر امام آجائے تو پرسکیوں کو ہوئی پریشن ہے وہ اسلاحی معاشرہ کا کام اچھا کر رہا ہے لوگوں سے تعلقات رہاں بھی اچھے ہیں آپ نے جو جملہ کہا یہ میں نے تو ذمہ داروں سے اسی ممبئی میں سن کے رکھا میرے کانوں نے سنا انہوں نے سراطن یہ کہا کہ باسلاحیت لوگوں کو نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ ان کو رکھو گے ہمارے تابع نہیں ہو یعنی ذمہ داران نہ یہ چاہتے ہیں کہ باسلاحیت لوگ امام جنگ بنے نہ یہ چاہتے ہیں کہ باغیرت لوگ امام بنے باغی اختیار بھی نہیں سوال کیا تھا بھی کہ وہ ان لوگ کو امامت کا کام نہیں لینا چاہتے ہیں جو فارغین ہیں نئے مدارس کے وہ امامت کی طرف نہیں آنا چاہتے ہیں ایک زمانہ تو ایسا تھا کہ جب مجبوری تھی کہ مدرسہ سے فارغ ہو گئے تو یا مدرسہ میں جانا ہے یا مسجد میں جانا ہے یا تو تدریس کرنی ہے یا تو امامت کرنی ہے پر اب کیونکہ خلید سے جب سے وہاں پہ ایک دولت کی لیل پیل ہوئی ہے اور خلید سے جامعات جامعات سے بھی جو ہے اصری جامعات سے معادلہ ہو گیا ہے اب مدرسے کی بچے وی ایم ایس بھی کر سکتے ہیں ایم بی بھی کر رہے ہیں یونی سٹیز میں بھی جا رہے ہیں اب جو باصلاحیت طبقہ ہے مدرسے کے فارغین کا وہ امامت میں نہیں آ رہا یہ شکایت ہے اب تو یہ ہو گیا کہ بعض لوگ بعض بڑے مسجد والے اچھی تنخائے بھی آفر کرتے ہیں تو اچھا امام نہیں مل رہے تو اصل میں ایسا ہے کہ ایسا کیوں ہیں اس کے اسباب کیا ہیں تو اس نے اس کا دو سبب ہے ایک تو یہ ایک ہی ناقدری ہے جس کا بھی ذکر ہوا ہے نا اصل میں وہ طلبہ یا فارغین جانتے ہیں کہ اگر ہم جائیں گے امامت کرنے کے لئے تو ہمارا بھی ہنشر ہوگا زوروں کا ہنشر ہوا ہے تو ایمہ کی ناقدری ہے بہت بڑا سبب ہے کہ امام بننے کے بعد ہم کو ذلیل ہونا پڑے گا لوگ ظلم دھائیں گے ناقدری کریں گے نوکر بنا لیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ناقدری نہیں ہو تو تنخواہوں کا میار بڑا غلط رہتا ہے یعنی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی ہے کہ اگر اس کی فیملی ہے اور آمدنی کے اور درائے نہیں ہیں تو وہ فیملی کی زندگی اس کی خادی سے گزر بسر ہو سکے تو تنخواہوں کے میار بہت معمولی ہوتا ہے اور مطولی حضرات سمجھتے ہیں کہ بھئی نمازی تو پڑھوانا ہے وہ بہت بڑا کام نہیں ہے ہاں مشرکت کا کام پہنی ہے اس کو جو ہے چھوٹا کام بھی سمجھتے ہیں بہت بڑا کام نہیں ہے اس کو تنخواہوں کی ضرورت ہے تو ایمہ کی ناقدری ہے تنخواہوں کی کمی یہ دو بڑے اسواب ہیں جس کی وجہ سے مدارس کے فارغین یا شریف سنجدہ لوگ امامت کا کام اپنانا نہیں چاہتے ہیں تنخواہوں کی مسئلے میں مسجد کے ذمہ داران تو آزاد ہیں جی تو حملہ کیاں پر پروگرام میں بول دیں تدریبیاں میں بول دیں کانفرنسوں میں بات ہو رہی ہے تحریری لکھے جاری ہیں کہ تنخواہیں بڑھائی جائیں پر اس کا اثر تو کچھ نہیں ہو رہا اثر کیسے ہوگا تو بنوائے گا کون ان کو یہ ہے کہ جو تنظیم ہے مسجد کی یا جو باری ہے اس پر دباؤ کیسے ڈالا جائے اور دہائی سے بات ہے کہ کسی تھانے وانے میں تو مقدمات میں نہیں لے جا سکتا ہے نہ اس کا کوئی حل ہے اس کا ایک حل یہ ہے کہ جیسے اس پر جماعت کی تنظیم توجہ دے جیسے مالی جی کہ یہ آپ کا ممبئی ہے یا ایک جو علاقہ ہے اگر یہاں صورتحال ہے سارے معاملات پر جمعیت و جماعت کو توجہ دینا چاہیے جمعیت تو صرف درخواست کر سکتی ہے لیکن ذمہ داران جمعیت کا بھی کوئی دباؤ تو قبول نہیں کرتے ہیں کہ جمعیت بولی گئے تو کریں گے جمعیت نہیں دباؤ قبول کر سکتے ہیں لیکن نہیں ہوتا ہے کیونکہ کئی تنمیٹنگوں میں بھی ایسے بھی جمعیتوں کہا گیا ہے جمعیتوں کی طرف سے درخواست آتی ہے تنمیٹنگوں کا میار بڑھایا جائے پر ذمہ داران آزاد ہے کیونکہ ٹرسٹ ہوتا ہے ٹرسٹ کے ذمہ داران ہوتے ہیں ٹرسٹ کے طریعت مزید ہوتی ہے تو ان کے اوپر وہ نہ کسی کو قبول نہیں کرتے کسی کی سرپرستی قبول نہیں کرتے ایک طریقہ خاصتہ ہے دباؤ کا مطلب صرف قولا نہیں ہوتا عامل نہیں ہو سکتا ہے جمعیت والے کم سے کم اپنے شٹاف کو ہائی فائی تنخواہ دیں اس کو شو کریں ایک ہوتا ہے کہ آپ پریکٹیکل کر کے بتاؤ وہ بھی ایک طرح کا دباؤ ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح کا پیغام ہوتا ہے ایک طرح کا میسج ہوتا ہے تو آپ خود کر کے دکھاؤ گے لوگوں کو بتاؤ گے یہ حل ہے کی تنظیمیں جو ملی تنظیمیں ہیں وہ اپنے شٹاف کو اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر جمعیت اپنے ماتیتوں یا اپنے ماتیت مساجد قائمہ کی تنخواہ کم رکھے گی تو وہ اسوا بنیں گے وہ آئیڈیل بنیں گے اور سب کو حوصلہ ملے گا کہ دیکھو جمعیت کے اندرمی یہ ہے وہ لوگ اتنی کم تنخواہ دے رہے ہیں ہم زیادہ کیوں دیں ہاں اگر ملی تنظیمیں اپنی مساجد میں تنخواہ کم رکھیں گی تو وہ ترخواست کیسے کریں گے اس پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے شایے ممکن نہیں ہے کہ تنظیم یا جماعت کو کوئی وفظ دکھتی ہے افراد پر مستویل چار افراد تو مستویل جا کر کے مرسید کی باڑی سے ملے مرسید کی باڑی سے ملے ان کو سمجھائے کچھ تو اثر پڑے دیں انشاءاللہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کیا جمعیت نے یہ کیا ہے لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جمعیت نے ایسا کیا ہے کہ جتنے مساجد کے ذمہ داران ہیں ان کو لیٹر لکھیں ہیں کیا ان سے ملاقات کی ہے اس مسئلے پر کیا گفتگو ہوئی ہے کیا ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے یہ مطلب ہم کہیں گے عملی اخدامات اسی وقت ہے کہ جب آپ نے یہ ایک دوشہ شیخ نے کہا کہ خود کرنا لیکن اس کے ساتھ درخواست کرنا کافی نہیں ہے ہم ان سے ملے ہیں کیا ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے پھر جو دوسرا فیکٹر ہے دباؤ ڈالنے والا وہ لوگ جو تعاون کرتے ہیں اگر مساجد کے ذمہ داران نہیں سمجھتے یا نہیں مانتے ہیں تو جمعیت بھی جا سکتی عام لوگ جمعیت بھی عوام کے پاس جا کے جو عوام مسجد کو تعاون کرتی اس کے پاس جمعیت جائے ان کو بدایے سمجھا ہے ان سے بات کریں عوام کا بھی ذہن نہیں ہے عوام کا بھی ذہن بننا چاہیے کہ جو چندہ دیتے ہیں وہ لوگ بھی بات کریں ذمہ داران سے دو راستہ میرے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے نا کہ ایسی مسجدیں ہیں کہ دری بشانے میں تین تین لاکھ روپیہ مہینے کا یعنی میں نے دیکھا کہ مسجد میں جو دریاں بھی شیوز ہوتی ہیں ٹھیک تھا خالت میں لیکن نمزان آ رہا ہے تو وہ دریاں نکال کر کے فیک دی گئیں اور پانچ لاکھ آٹھ لاکھ دس لاکھ کی باہر سے دری مانگا کے بیچھا رہے ہیں اور اسی مسجد کی امام کی تنخواہ اس میں ایک اہم چیز میں بتانا چاہتا ہے تو عوام کا بھی مزاج نہیں ہے نا عوام مسجد کو ساچانے سوارنے میں اچھا پیسہ کروڑوں روپیہ خرچہ کر دیتی ہے لیکن امام پہ نہیں خرچ کرتی ہے تو عوام کبھی تو ذہن بنانے کی ضرورت ہے جو تنخواہ عوام کو جانے دیجئے اب جناب ایسا ہے بعض بعض مسجدوں میں باہر سے بریسیت دائی بریسیت امام تنخواہ ملتی ہے لیکن بعض ادارے اور مساجد کے ذمہ داران وہ پوری تنخواہ یہ دے پاتے ہیں مجھ کو کہا کیجئے گا یہاں رفا یونین بنانے کا کیا خیال ہے میں پچھلی بات کو مکمل کر لوں کہ دیکھئے کچھ لوگوں سے آپ بات کریں کہ تنخواہ بڑھا ہو تو کیا کہیں گے ہمارے پاس پیسے نہیں اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ کہیں گے بس ان کا ریٹی اتنا ہے تو یہ دو جواب ملتا ہے اگر ان کے پاس یہ سا آپ نے کہا نا کدھر ہی وغیرہ پر خرچہ کرتے ہیں تو ان کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ کہیں گے کہ ان کیا ریٹی اتنا ہے مارکٹ میں اس سے زیادہ تمہاری کے ایک جملہ بھولتے ہیں demand and supply اگر تنخواہ بارکیات ہوئے تو تب بھی نہیں دیں گے یہ صرف مساجد کا مسئلہ نہیں یہ مدارس کا بھی مسئلہ ہے یہ دعوتی سینڈرز کا بھی مسئلہ ہے یہ سارے لوگوں کا مسئلہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں demand and supply کہتے ہیں تمہاری سفلائی یاد ہے اس سے demand کم ہو جائے گی یعنی جو تجارتی اصول ہے اسے علاقے اس مقدس منصف سے جڑتے ہیں ٹائم ہمارے پاس کم ہے عیمہ یونین کے بارے میں میں اسی اتفاق کرتا ہوں عیمہ یونین ہونی چاہیے یہ دور یونین تنظیموں کا دور ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں ہر چھوٹے بڑے طبقات کے لوگ اپنی یونین بنائے ہوئی ہیں بہت ضروری ہے کہ عیمہ مساجد کا کیونکہ ایک تنظیم ہونی چاہیے اپنی یونین ہونی چاہیے اور وہ باقیدہ صدر ناظیم وغیرہ اس میں وہ میٹنگیں کریں وہ قراردات پاس کریں اور اگر اس کا دبا ہوگا تو اس کا دبا ہوں اختصرہ نکار دی سوال میں کرتا ہوں کیا میار ہونا چاہیے یہ دنخاؤں کا شہروں میں کیا میار ہونا چاہیے آپ کے حساب سے شکر شکر صاحب ممبئی میں کی جن شہروں میں میں ہستا ہوں پچاس ہزار کیونکہ کرایا جاتا ہے دس سے بارہ پتر آزار کرایا جاتا ہے بچوں کی فیس ہے کھانے کا مسئلہ ہے میڈیکل میڈیکل علاج کا بھی علاج کا میڈیکل ایکسپرسز ہمارے بہت زیادہ ہیں شہر میں دیہات میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب امام کی تنخواہ کی میار کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے بیچارے مدارس کے اصافتہ آزاتے ہیں تو اگر دیہات میں بیس ہزار پچیس ہزار تنخواہ میں جائے تو ٹھیک کوئی مدارس نہیں سہولیات ہونی چاہیئے کون کونسی سہولیات ہونی چاہیئے مدارس دیہات اور شہر کا فرقی ہے کہ اگر کوئی شخص قرائے پر رہتا ہے تو پندرہ ہزار تو اس کا قرائے پر جاتا ہے یہ ذہن میں رکھنا اور آپ کو ہزار سے بارہ سو روپے فیز آپ کو ٹھیک ٹا ایک بچے کی دیں ٹھیک تھا گسکول تنخواہوں کا مسئلہ بہت ہے میرے خیال سے گفتگو مکمل نہیں ہو چکی ہے ٹائم مکمل ہو گیا ہے ابھی سہولیات پر بھی گفتگو باقی ہے امہ کو کونسی سہولیات دینی چاہیے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے محترم ناظرین امہ ہماری قوم کے قابل احترام افراد ہیں جو اپنی زندگی کا ایک بڑا وقفہ دین کی تعلیم میں لگا کر کے قوم کو دین کے علم سے روشناس کرتے ہیں ان کے عقیدے ان کے عمل ان کے کردار ان کے اخلاق کی اصلاح کا کام کرتے ہیں یہ منصب بہت بڑا اہم ہے اس لئے اس کا احترام ضروری ہے اور احترام صرف زبانی نہیں ہوتا احترام اگر دل میں موجود ہوں تو اس کے مظاہر عامال میں بھی دکھائی دینے چاہیے اس وقت امہ کی ناقدری کسی چیز ہے جو ہر جگہ دکھائی دے رہی ہے اس کو ختم کرنا اس لئے بھی بہت ضروری ہے تاکہ جو باصلائیت افراد ہماری قوم کے ہیں وہ امامت کی طرف آئیں قوم کو اچھے امام ملیں قوم کو اچھے امام ملیں گے تو قوم میں دینداری کا رجحان بڑھے گا اور قوم میں دینداری بڑھے گی تو دوسرے بھی مسائل انشاءاللہ اتالا اس کے ذریعے سے حل ہوں گے ایمہ کی مسائل پر گفتگو وہ ہماری نامکمل ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں کچھ اور باتیں ہم لوگوں نے قدمت میں رکھی جائیں گی فیل وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں